میرے دو سمک آی quedی اس جو ان پے اشو دس سال سے ان پے اشو کس ہری سرکار میں کرعیت ہوئا کس کی سرکار تیو اور اپotti سرکار تھی وہ راہ الف далہ کی سرکار تھی یا نرینرا موضی کی سرکار تھی میں آپ کو طرق دے۔ لسن ڈو می Governor راجیف چاگی listen to me I have not completed راجیف چاگی let me make my point راجیف چاگی let me make my point I think that you guys can mean time I have not completed because we have time to listen to you I have not completed I have never done I will come your question my dear friend okay راجیف چاگی my first point I have never done hold on I have not completed don't intervene don't intervene پہلا پوائنٹ میرا این پی اے کس کے کاریکال میں بڑھے یو پی اے کاریکال میں بڑھے پسلے دس سال کے اندر بڑھے کسانوں کی ہاتھ میں آج بھی ہو رہی ہے کل بھی ہو رہی تھی اور پرسوں بھی ہو رہی تھی وہ سٹیٹک کسانوں کی ابھی کے نہیں ہے پسلے کتنے سالوں کی کریٹی ہوئی ہے تھرڈ پوائنٹ چونکہ اب بار بار سوال اٹھا رہے ہیں آپ کہتے ہیں نوکریہ کہاں ہے نوکریہ نہیں مل رہی ایسے کیسے ہوگا آپ نے آٹھ پرسنٹ کی گروت دی اس دیش کو جو کمنڈیبل جاپ تھی اچھا کام کیا تھا آپ کی سرکار نے لیکن وہ جاپلیس گروت تھی مائی فورت پوائنٹ اور جوہی ایمپورٹنٹ آپ فیرے لبلی سکیم کی بات کر رہے ہیں نائنٹی نائنٹی سیون میں کونسی سکیم آئی تھی یاد ہے آپ کو اور آپ کی سرکاریں کتنی سکیم لے کیا ہی تھی بلیک مانی کو وائٹ پہ کنورٹ کریں کمپلیٹ کروں دو ہزار دو ہزار چار سے دو ہزار چودہ کے دور آپ کی تھی سکیم کیا آئیتیں وائٹ کو بلیک کرنے کی اور بلیک کو وائٹ کرنے کی میں نے پوائنٹ میٹ کریں میں نے ابھی سوال تو پوچھا ہی نہیں ہے اب میرا آپ چاہ سوال ہے آپ کے لئے ریل مدہ کیا ہے آپ کے لئے ریل مدہ فیرن لبلی سکیم ہے راجیف ٹاگی یا پھر جو دیش کی یواؤں کو نوکری نہیں مل رہی وہ مدہ ہے وہ مدہ آپ کے لئے بڑا ہے یا فیر ان لولی سکیم آپ کے لئے بڑا مدہ ہے دیکھئے جی نیوز جو ہے نا جی نیوز اوورال بھشتا چار کے ورود ایک چینل ہے جو بھشتا چار کے ورود بہت اچھی لڑائی لڑتا ہے اور اس کے لئے میں آپ کی بھی تعریف کروں گا میرے مطر سے میں پوچھنا چاہوں گا آپ نے کہا فیر ان لولی سکیم کانگریس پارٹی یہ کہتی ہے راکڑا سمت بحث میں دیتا ہوں کہ پسلی بار جب تین مہینے کے لئے سکیم لائے گئی تو چھہ سو اٹیس لوگوں نے تین یار تین سو ستر کروڑ روپے اور میں پوچھنا چاہوں گا وہ اسی لاکھ کروڑ روپے جو آنے تھے جس کی ایسے اچھے دن آنے تھے لوگوں کے جس سے پندرہ لاکھ روپے ہر اکاؤنٹ میں آنے تھے آج مودی جی اس وعدے کو پورا کیوں نہیں کرتے ہیں کیا یہ واقعی میں ایک شدنٹ نہیں ہے کہ دیش کے جو انکم تیکس پیر ہیں وہ تیس پرسنٹ دے ہائیس لیب میں اور ساتھ میں بارہ پرسنٹ آپ کا سرچاز دے اور دو پرسنٹ اچھ شکشہ کے لئے دیے اور ایک پرسنٹ لور شکشہ کے لئے دیے لیکن جو بلیک منی والا ہے وہ تیس پرسنٹ کے ساتھ ساڑھے ساتھ پرسنٹ دے کر کے چھوٹ جاتا ہے یہ تو بلیک منی پہ سٹینڈ ہوا این پی اے کی یہاں تک آپ نے بات کی میرے مطر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا پسنے پچیس مہینے میں میں آپ سے جاتا ہوں سر ویجے مالیہ جو اس سمیں جسے سب سے زیادہ لون دے رہا ہے ان کو جب پتا لگ گیا تھا کہ ان کی کمپنی گھاٹے میں ہے تو آپ کی سرکار نے ان کو کیوں لون دلوایا سٹیٹ برک اوڈ انڈیا سے میں سٹیٹ کوئیشن ٹیو آنسر دیکھ ویجے مالیہ کو لوٹ 았습니다 دکٹر منون سنگھ کی رجیب میں ملا کانگریس کی رجیب میں ملا نارندر موڈی کی رجیب میں نہیں ملا آنسر دیکھ آپ اس ملے باہد کو appropriately ہے جانب پتا کر nogی میرے اللہ ہنے اچھی منی میرے اللہ آنساغ تعلے میک نسید سoro کے ان ہو سکتاہ رجیب چاگی موڈی جی کی عمد سے زیادہ کا رفعہ ہو گیا ہے موڈی جی سے بھی زیادہ میری آواز دبا رہے ہیں چلی کوئی بات نہیں آپ کی آواز دب رہی ہے پچھلے چھے منٹ سے آپ بول رہے ہیں اور آپ کی آواز دب رہی ہے آپ کی آواز دب رہی ہے انٹرسٹنگ ہے میں چاہتا ہوں میرے ویوزز کا فیٹ بیٹ دے اگر راجیب چاہی کی آواز بجھ رہے دب رہی ہے تو کس کی آواز سنی جا رہی ہے میں جواب دیتا ہوں اوکی انل بالونی میں کوئیسشن ٹو یوں اور جواب دیتا ہوں اوکی انل بالونی آپ سے سوال پوچھا چاہتا ہوں آپ بھچے ہوئے ہیں کچھ معاملوں کو لے کر معاملہ نمبر ایک ای پی ایف کا مدہ ای پی ایف کے مدے پر یہ سرکار تھوڑا بیک فٹ پر ہے جو بجٹ میں نہ اس پر دوئی دوسرا مدہ انندی بین پٹیل والا جس پر جواب آپ کو دینا پڑے گا انل بالونی امیزی راجیب تیاغی نے پہلے بہت سارے سوال اٹھائے سیر میرے سوال کا جواب پہلے دیتی راجیب تیاغی گمراہ کر رہے تھے اور بہت گلت آنکڑے اگر وہ گمراہ کر رہے تھے تو ان کے سوال کا جواب نہیں دیتی راجیب تیاغی کی جو پارٹی ہے اور انہیں سرکار کا کیا حال کے جواب سن لیجئے میرے سوال کا جواب آپ لوگ نیشنل ہائیوے کی بات کر رہے تھے 3.5 کلومیٹر نہیں نہیں امیزی ایسے نہیں چلے گئے ڈیویٹ پہلے جو سوال اٹھائیں گے ان کا جواب ضرور دینے پڑے گا ڈیس کے اندر انہوں نے کیا حالت کر دی تھی 3.5 کلومیٹر پر ڈے نیشنل ہائیوے بناتے تھے آپ کے درسکوں کو بتانا ضروری ہے آج کی ڈیٹ پہ 12 کلومیٹر نیشنل ہائیوے بنتے ہیں اور امیزی ہم نے لکشی رکھا ہے کہ ڈیس کے اندر 30 کلومیٹر پر ڈے نیشنل ہائیوے بنیں گے سنیے 75 نیشنل ہائیوے کے پروجیکٹ ان لوگوں نے بند کر دیے تھے اس میں سے 40 ہم چالو کر چکے اور باقیوں کو جلدی چالو کریں گے جھوٹ پولیں میں آکڑی دیں چاہوں گے نیشنل ہائیوے پی بھی راجیب تھی آگی سنیے 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 ایسے راہول گاندی کرن مت کیجے ڈیبیٹ کا 4 کلومیٹر ریلوے لائن بناتے تھے آپ 4 کلومیٹر ہم نے 11 کلومیٹر کی اور ہم نے اس کو جو آگے کے لکشے آپ کوش نہیں سکتے مدرا بینک میں سنیے آپ آگڑے لے رہے تھے آگڑے سن لیجیے آپ آنکڑے لے کے آئے تو آنکڑے سنیے نا صحیح آنکڑے سننے کی سبر رکھئے اتنے حطا سے میں مطا یہ ہار کی حطا سمیں دیکھئے مدرہ بینک سے ایک لاکھ کروڑ روپے ہم لوگ باٹ چکے ابھی تک پچتر لاکھ لوگ اسے لابانویت ہو چکے آپ کو جانکاری شاید نہیں ہے راہل گاندی چلے آتے ان کو پتا نہیں رہتا اگر آپ بات کریں لپی جی سبسیٹی کتے لوگ نے چھوڑی ہم نے ستر لاکھ لوگوں کو چولا دیا ہے ستر لاکھ لوگوں کو سبسیٹی ہٹا کے اور گریب کے گھر میں پہنچا ہے نیم کوٹنگ کس نے کیا یوریا کی بات کر رہے تھے نیم کوٹنگ یوریا ہنڈرڈ پرسنٹ کر دیا ہم لوگوں نے چلی اب آپ نے اس سوال کا جواب دیتے ہیں میرے دو سوالوں کا جواب میرے دو سوالوں کا جواب ای پی ایف کا اور اندی بین پٹی جو آپ نے گجرات والا معاملہ بتایا ہے اس پہ ہم لوگ بہت سپسٹ کر کے جی جی علی البال انہیں کو بات کہہ رہے دیجئے راجی تیبیٹ کرنے دیں گے یا نہیں کرنے دیں گے اوکی ہولڈ آل سپسٹ کر کے ہمкие جہاری ہیں covenant آمند بین پٹیل کا ماملہ کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے ای پی اف کے ماملے کی اوپر ابھی آپ وچار کر رہے ہیں یہ dia چاہتے ہیں آپ نہیں بڑا معاملہ نہیں ہے ایسی ہمی تمہیں بڑا معاملہ نہیں کہا ہے اور کہیں کسی طرح کا اس ماملے ماملے یہ پارٹی کی طرف سے وستار سے پریس کونفنس کر کے بتایا جا چکا ہے جی میں 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 سیدھا بھدوریا صاحب کا رکھ کرتا ہوں سدین بھدوریا میرے ساتھ ہے بہدرن سبات پارٹی کے سپوکس پو سر مسٹر بھدوریا میں سٹیٹ پورشن ٹوٹنائیٹ آپ نے راہل گاندی کو سنا آپ نے پردان منتیر نریند موڈی کو آج سنا کیا آپ کو لگتا ہے کہ پرائیم منیسٹر نریند موڈی نے آج بہت انٹرسٹنگ بات کی بہت بڑی بات کی اور جس پر واقعی وچار ہونا چاہیے there should be a debate on that کہ ہم مدہ چنے دیش کے اندر لیگل سسٹم کتنا اس میں پرتارت ہے یا پھر کہے تو ڈیلے ہے اور چھے مہینے پہلے مدہ چنے اور اس کے اوپر debate کریں discussion کریں do you think that thought is fruitful یہ thought اچھا ہے do you think ہماری parliament اتنی مچیور ہے ہمارے politicians اتنی مچیور ہے we can do it it is a good thought and my second point you heard rahul gandhi you heard prime minister نریند موڈی what is your view point بی فریک دیکھئے جی ہاں دیکھئے upa کی سرکار تھی پر اب ڈیلے کی سرکار ہے اور ڈیلے کی سرکار اس لیے آئی ہے کیونکہ موڈی جی نے کچھ وعدے کیے تھے اور یہ میں اس بات کو سندرب میں کرنا چاہتا ہوں جو موجودہ بجٹ سے بھی اور جو دیش کے اندر واتاورن ہے اس سے بھی اور ان کو ذمہ داری دی تھی کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ نہ میں کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا کالا دھن لاؤں گا نوجوانوں کو روزگار دوں گا کسانوں کی بھلائی کروں گا سب کا ساتھ اور سب کا وکاس کروں گا اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ایک کر کے انہوں نے یہ ساری باتیں چھوڑ دیں اور نئے سوالوں کی اور وہ آگے بڑھ گئے ہیں جہاں تک جہاں تک سب کا ساتھ اور سب کا وکاس ہے تو ان کے منتری کہتے ہیں یہ دیش کچھ ہی لوگوں کا ہے وہ ان لوگوں کا نہیں ہے جو ان سے سہمت نہیں ہے وہ راش بھک نہیں یہ آج یہ سب کو جو لوگ دیش کی آزادی کی لڑائی میں تھے جو انہوں نے سروس میں اچھا اور کر دیا دیش کی آزادی کی لڑائی کے لیے اور دیش کی آزادی کی لڑائی کے لیے ایسا ہے کہ یہ دیش کے اندر لوگ دنٹ کا گھلہ گھٹنا چاہتے ہیں میں پورے دعوے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ چاہے وہ سڑک پر ہو کہیں باہر ہو یا سلسلت میں ہو اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی لوگ چنٹر کا گھلا گھوٹنا چاہتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی لوگ چنٹر کا گھلا کوئی نہیں گھوٹ سکتا امرزنسی کے دوران کوشش ہوئی تھی لیکن وہ بھی بہت بہتی جنتہ پارٹی اس سے کہیں آگے بڑھ کر اس طرح کی بہتی ہے وہ کہہ رہے ہیں جو آپ سے نہیں سہمہ ہیں وہ راشتر پہ رو دی ہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر یہ امرزنسی ہو جی تو آپ اس طرح میں چینل پہ نہیں بھول رہے ہوئے ہیں وہ اپنی واز اٹھا رہا ہے ان کو آپ جیل بھیجنے کا کام کرتے ہیں آپ نے کتھریہ کو ابھی تک جیل میں کیوں نہیں بھیجا آپ نے کتھریہ کو ابھی تک جیل میں کیوں نہیں بھیجا آپ نے گری راج سنگھ کو آش تک جیل میں کیوں نہیں بھیجا شریف بلونی آپ کے ساور کر سے لے کے جتنے لوگ تھے ارے بہتوریہ جی کہاں سے کونسی کتاب پڑھی آپ نے اتیاز کی بلونی جی آپ نے کوئی غلط مستق پڑھ گئے مجھے لگڑا ہے آپ کو کوئی کہنے کی ضرورت نہیں آپ نے اچھی دگان میں جائیے پڑھئے بڑھئے کتاب اچھی لیبریری میں جا کے پڑھئے بڑھو رہی مجھے دار کےMINیتی پڑھ دہو آپ نے جائیے آپ کو اس کی ضرورت نہیں اچھی